جل پر گائز آج ہم بات کریں گے ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں ہیرا گروپ آف کمپنی کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ ان کو صرف ایک ہی بات کی پرشانی ہے کہ ان کا پیمنٹ ان کو کب ملے گا اس پیمنٹ کو لے کر بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہیرا گروپ آف کمپنی میں ہیرا گروپ آف کمپنی کا یہ معاملہ سالو نہیں ہو پا رہا ان کا کوئی معاملہ شاڈ آٹ نہیں ہو پا رہا جس کی وجہ سے انویسٹرز جو انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں اب انویسٹرز کے معنی میں یہ آ رہا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنی صرف کہہ رہے ہیں یا وہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر نوارا شیخ نے بار بار اپنے ویڈیو میں ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے انویسٹرز کے لیے کام کر رہے ہیں اگر انویسٹرز کے معنی میں یہ ساری چیزیں آ رہے ہیں تو وہ غلط ہے کیونکہ ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ ہم اپنے انویسٹرز کو پیمنٹ دیں گے اور پیمنٹ کے لیے ہم مکمل کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں بہت سا انویسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے پاس کوئی بھی پروپٹی نہیں ہے اور ہیرا گروپ آف کمپنی صرف لوگوں کو دلاسہ دے رہی ہے لیکن گائز ایسا نہیں ہیرا گروپ آف کمپنی کے پاس پروپٹی ہے ہیرا گروپ آف کمپنی جو ہے اپنے انویسٹرز کو پیمنٹ بھی دینا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ کمپلیٹلی کوشش بھی کر رہی ہے اب پوری ٹیم ان کی افرٹ کر رہی ہے اور جن لوگوں کا بھی پیمنٹ فسا ہے وہ لوگ پریشان ہیں یا جن لوگوں کو تھوڑا بہت پیمنٹ ملا ہے وہ تو خیر سمجھ رہے ہیں کہ اس بات کو کہ ہیرا گروپ آف کمپنی جو ہے وہ پیمنٹ دے گی لیکن جن کو نہیں ملے ابھی تک وہ کافی پریشان ہیں اس میں بہت سا انویسٹرز سے کوئی دوہزار آٹھ کا ہے بارہ کا ہے تو اس طرح سے لوگ جو ہے الگ الگ انویسٹرز سے دوہزار اٹھارہ سترہ آج میں آپ کو ایک انویسٹرز کی بات سناؤں گا جو کہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹر ہیں وہ آپ آرڈینس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں کہ ہیرا گروپ آف کمپنی میں چل کیا رہا ہے اور ہیرا گروپ آف کمپنی کے اپنے انویسٹرز کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے جو پرامیس کی ہیں اگر کر رہی ہے تو وہ کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں تو چلیے گائز ہم جانتے ہیں انہی کی زبانی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آج آپ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے مل جائے گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس کمپنی کو دوہزار آنٹ سے جوائنٹ کیا تھا میں اس میں انویسٹر پلس ڈی اے سے ہوں میرا ڈی اے سے کورڈ ہے ایچ جی ڈی زیرو 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 فور تھری نائی میرے علاوہ میرے فیملی میمبرز میرے دوشت اور قریبی مطلب جتنے ہیں سب لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا اس کمپنی میں اور میرے طرف سے جو بھی مطلب جتنے بھی انویسٹر ہے کسی ایک نے بھی الحمدللہ اس کمپنی کا خلاف کمپلین نہیں کیے وہ میرے سپورٹ میں ہے اور میں بھی نویر آبا کے سپورٹ میں ہوں کیونکہ نویر آبا ایک عالمہ ہے آج ان کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ ایک پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے اور بینکنگ کے کچھ ٹرانزیکشن کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اس کے وجہ سے یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں نہیں تو دوہزار آنٹ سے لے کے دوہزار اٹھا تک کبھی بھی میں دوہزار اٹھا تک کبھی بھی بینکنگ میں ایسا کوئی ڈیلے نہیں ہوا بھا کہتا برابر ٹائم ٹو ٹائم بینک میں آ جاتا تھا یہاں تک کہ لوگ ایس ایم ایس بھی نہیں کروا دے تھے اتنے ٹائم ٹو ٹائم پرفیکٹ آیا تھا ابھی یہ کچھ بینکنگ کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے کچھ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے یہ سب چیزیں آ گئی ہیں اسے دیکھا جائے تو نویر آبا ایک عالمہ ہے اور وہ ایک مدرسہ چلاتی ہے یتیم بچیوں کی مدد کرتی ہے جو ہندوستان کے کچھ فوضی شہید ہوئے ان کی انہوں نے مدد کری حاللی میں انہوں نے کیرلا میں مدد کی مجھے نویر آبا کے بارے میں ایک انسان کا ایک کال یاد آتا ہے کہ یہ عالمہ ہے یہ ہم سے بہتر جانتی ہے ہر چیز ہم نے اپنی حلال کمائی اپنی امانت اس کے ہاتھ میں دی ہے اگر اس نے امانت میں خیانت کری تو یہ اللہ کے آگے جواب دے ہوگی بس میرا اتنا ہی کہنا ہے اور میں نویر آبا کے سپورٹ میں ہوں انشاءاللہ بہت جلد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور صحیح کا سچے کا بول بالا ہے گا اور جھوٹے کا مو کالا ہے گا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ